گوڑ موننگ والد چلے گانی شروع کرتے ہیں ہماری گانی کے لاز بار میں ہم نے دیکھا تھا کہ وینگ گواہات لینزر نے زور سے بکر رہا تھا اور بولا تھا کہ تمہارا کیا دماغ خراب ہے تم کہا تھے تو وینگ گوہت ہے اب مجھے اس سے ٹریٹ کیوں کر رہا ہوں میں جا گئی بھی تھا تھا اب لوگوں آپ کو بتانے کا مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے اب مجھے اس سے چلا بھی نہیں سکتے دونوں وہاں پہ فانگ جی بولتا ہے میں تم پہ چلا سکتا ہوں I'm your meat تو بولتا ہے کوئی حق نہیں ہے آپ کا meat بیٹ صرف نام کے کوئی نہیں جانتا ہم دونوں ایک دوسرے کے meat ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی شادیتیں ہو جگے تو آپ کی فیان سے بھی ہے تو میں اس میں کوئی بھی انٹر فرین نہیں کرنا چاہتا آپ اپنے جیسے رہیے میں اپنے جیسے رہتا ہوں اور مجھے ان ساری چیزوں میں جتنا کم گھسیٹیں گے اتنا آپ کی لئے اچھا ہوگا دونوں آپ پہ پھر نا لائنزن بولتا ہے تم بہت زیادہ بول رہے ہو دونوں آپ پہ وینگ بولتا ہے بہت کم بول رہا ہوں آپ کھاما کا مجھ پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے اور کھاما کا مجھ پہ حق بھی نہیں جاتا سکتے آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھ پہ اور دوبارہ سے حصل کریں گے تو میں یہ نوکری چھوڑ کے چلا جاؤں گا دونوں آپ پہ وانگ جی نا وینگ کا ہاتھ پہ کرتا ہے اور بولتا ہے بہت زیادہ مطلب کیا بولتا ہے بہت زیادہ ہی پنکھ نکال آئے ہے پنکھوں کو توڑنا مجھے بہت اچھا چیزوں میں آتا ہے وینگ آئنگ صحیح تو آئنگ بولتا ہے مجھے ان ساری چیزوں میں مت گزیدئے آپ لوگ آپ لوگ بہت بیسے ہوالے ہو آپ لوگ اپنے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو لیکن آپ کی وجہ سے اگر میں کوئی پروپم لیب میں آ گیا نہ تو کوئی مجھ بچا نہیں سکتا تو پلیز آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہیں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہوگا اور میرے لئے بھی اور ہم دونوں جتنا اپنے آپ سے دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے ایسا بول کہ وینگ اپنا ہاتھ چھٹک کے چلا جاتا ہے اور اپنے کیون میں جا کے اپنے سر نیچے گئے کہ رونے لگتا ہے اور وینگ کو پتا ہے کہ لینسن اسے دیکھ رہا ہے تو وینگ نہ ٹک تو ضرور کرے گا تو وینگ روتے روتے بولتا ہے آپ میرے رینج سے باہر ہو میں آپ کی عوقات کا نہیں ہوں میں جانتا ہوں کہ میں بہت زیادہ بور ہوں میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا آپ جتنا بھی کہہ لو کیا آپ میرے لئے ہو لیکن میں آپ سے کبھی نہیں لکھ ساتھ ہو سکتا کیونکہ آپ آپ ایک چاند ہو جیسے میں چھو نہیں سکتا ایسا بول کیفنگ رو رہا تھا اور لینسن یہ ساری چیزیں اپنے سی سی ٹی بھی سے دیکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وینگ کیسے رو رہا ہے وینگ کیا کیسے پھولی ہوئی ہے تو لینسن نا وینگ کی طرف مطلب بہت ہی وار سے دیکھ رہا تھا اور وینگ کیسے رہا تھا وہ ہی پہ سو جاتا ہے اور لینسن پھر شوینگ کو گال کرتا ہے اور بولتا ہے کہ وینگ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے چاہیے وینگ کو کوئی بھی اہرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وینگ کی وینگ کی ہر ایک چیز کو مطلب اچھے سے دیکھاؤ اور وینگ کو پریشان مت کرنا وینگ اب بھی کام نہیں کر سکتا تو انہا وہ پہ شوینگ بولتا ہے ٹھیک ہے آپ جیسا بول رہا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا تو ایسا بول کہ وینگ کے طرف لینزن دیکھ رہا تھا اور کام کر رہا تھا وینگو واپس ہو رہا تھا تو وینگ کے کب کیبن میں لینزن جاتا ہے وینگ کو اچھے سے اپنے گھوٹ میں اٹھاتا ہے اور نہ وہ ایک بہت بڑا کاؤچ تھا لینزن کے کب کیبن میں وینگ کو اچھے سے گھٹاتا ہے اور اسے ایک کمبل سے ریپ کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ رہنا مطلب ایک کمرہ بھی ہے لیکن وینگ لینزن نہیں چاہتا تھا کہ وینگ کو اس کمرے میں لکھے جا کے انکومفٹیبل فیل کروائے تو وینگ کو وہی پہ صدا دیتا ہے اور وینگ پورا سمیں سوچتا ہے وہ بلکل نہیں اٹھتا دونہ خواہ پہ لینزن بھی ان کے طرح دیکھ رہا تھا اور مسکرہ رہا تھا کیونکہ اس کا امی کا بہت زیادہ داربل اور چیوٹ لگ رہا تھا اسے بہت زیادہ پراؤڈ ہو رہا تھا کہ اس کا امی کا اتنا زیادہ خوبصورت ہے تو وینگ لینزن کی طرف مطلب مو کر کے سو رہا تھا تو چونک سے لینزن کی کمرے میں کوئی آجاتا ہے اور باتا ہے لینزن بان جی تمہیں کیا رکھتا ہے کہ تم شادی دور سکتے ہو دونوں وہاں پہ بھانگ جی اچانک سے سیڑ سے اٹھتا ہے اور اس کا ہاتھ پکائے کے کھیج کے کیون سے باہر لگی آتا ہے دونوں بولتا ہے اور ہم سے بات کروگے تو زیادہ اچھا ہوگا اور تمہاری اتنی احمد کے سوئی میرے میرے کیون میں گز جانے کی تو بولتا ہے تمہاری احمد کے سوئی میری بہن کو رجیک کرنے کی میری بہن تم سے پیار کرتی ہے لانوانگ جی اور تم تم اس کے ساتھ سکر رہے ہو دونوں باپے لانزن بولتا ہے کیا؟ بہن نے کب بھولا تھا تمہاری بہن کو مجھ سے پیار کرنے کیلئے میں تم سے پیار وہ تمہاری بہن سے پیار نہیں کرتا میں نے اسے ساف ساف بتا دیا تھا کہ میں اس کے زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں کریں گا نہ وہ میری لائف میں کوئی پریشانی کریں گے گی دونوں باپے شویانگ بہت مطلب شویانگ آ جاتا ہے اور بولتا ہے آپ کا ایک میٹنگ تو بولتا ہے کینسل کرتا مجھے ابھی کوئی بات نہیں کرنی اور کوئی بھی میٹنگ اٹھنے نہیں کرنا ہے دونوں باپے بینگنا مطلب اٹھ گیا تھا اور وہ باپے اپنے آکے مسلتے مسلتے وردتا ہے تو لائنسل دروسا گو کے اندر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا امیگا بات کیوٹلی مطلب اپنے آکھوں کو رب کر رہا ہے اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اپنے امیگا کو دیکھتا ہے دونوں مسکراتے ہیں بولتا ہے نین پوری ہوئی تو ویگ بولتا ہے بات تھوکیا تھا دون اچانک سے ویگ بھومتا ہے اور لائنسل کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے ہم صورت صورت میری وجہ سے آپ کو پورٹلے ہو گیا ہوگا مجھے معاف کر دیجئے تو لائنسل بہت رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی زیادہ زوزہ بدستی نہیں ہے تم کیا بھی اچھا فیل کر رہے ہیں تو ویگ بہت ہے نانفیو بیزنس اب آپ نے کام سے کام رکھیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا تو ویلائنسل بہت رہا ہے میں اپنے کام سے ہی کام رکھ رہا ہوں تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اچھے سے ساری چیزیں کر رہے ہو یا نہیں تمہاری باڈی ٹھیک ہے یا نہیں ورنہ تو تم میری لئے کام نہیں کر پاؤ گے نا تمہاری تپی تک اگر خراب ہو گئی تو دونوں بھی انہیں دن کی طرف دیس بلی بلی دیکھتے ہیں اور بولتا ہے میں ٹھیک ہوں اور میں کام کرنے چا رہا ہوں دونوں آپ پہ بانگ جی بولتا ہے چھوٹی کا ٹائم ہو چکا ہے تو گھر جاؤ فریش ہو کھانا کاؤ پھر کل کرم کرنا دونوں بھی انہیں بور کرتا ہے اور بولتا ہے میری وجہ سے آپ کو اتنا زیادہ پروبلم ہوا اس کے لئے میں معافی جوا تا ہوں تو بولتا ہے اس کو کریں جاؤ تو وہاں بہت پہ وی انہیں چلا جاتا ہے اور درائیفر وی انگ کے پیچھ بیچھے آرہا تھا وی انگ سائیکل پہ آرہا تھا درائیفر وی انگ کے پیچھ بیچھے آرہا تھا کہ وی ان کو کوئی چوڑنا لگ جائے کچھ ہو گیا تو ڈرائیفر وی ان کی مدد کرسکے تو انہ کے وی انگ کو پتا ہے کہ ہر روز فلائنسان کا ڈرائیفر ٹھیک ایسا ہی کرتا ہیں تو وین جب کھا جاتا ہے آپ نے گرینما کو معاف کر کے وہ لیٹا لہتا ہے وہ بوتا ہے گرینما میں نے آپ کو بہت مشکے تو اس کی گرینما بھی بتاتے ہیں میں نے بھی تجھے بہت مشکے تمجھے باتا ہے میں نے تیرے لئے تیرے فیورٹ ایڈیشです بنائی ہے تو وینگ بتا ہے کیا سچ میں آپ نے میرے لئے سپائسی فوڈ بنایا ہے تو انہوں نے وہاں پہ گرینما بولتا ہے میں نے تیرے لئے تیرا سپائسی فیورٹ فوڈ بنایا ہے جا جا کی فریش ہو جا پھر میں تیرے لی کھانا نکالتی ہو تو بولتا ہے اوکی کرنما I love you thank you اب پیٹس ٹو تو بولتا ہے ہوں 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 اور ابھی مکن لگانا بند کر تو بین بولتا ہے میں مکن نہیں لگا رہا ہوں کرنما اب سچ میں بہت 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 زیادہ اچھے ہو اور میں نے میں نے آپ کے ساتھ بہت بیار کرتا ہوں تو بلتا ہے ہاں ہاں دیکھ رہا ہے کتنا پیار کر رہا ہے مجھ سے تو بین بولتا ہے گرانما آپ ایسے کیسے بول سکتے ہو میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں تو انہوں وہاں پہ گرانما بولتا ہے ہاں اسی لیے تو مجھے دن میں ایک بار بھی call نہیں کیا اور میں نے کتنی بار call کیا فون نہیں اٹھایا تو بلتا ہے میں آپ کو آفیس میں سو گیا تھا گرانما اسی لیے آپ کو فون نہیں کر پی سوری ماف کرتو نا آئیں کیا تمہارے تو تبید خراب ہے تو ویگ بلتے دورا دورا مجھونا لگتا ہے کہ مجھے بکھار ہے تو نو اپی گرانی ویگن کا سر سرک کرتی ہے اور بلتے ہیں ہاں تمہیں تو بکھار ہے جت تم تم نے مجھے پتایا کیونے تو ویگ بلتے مجھے خود پتا نہیں تھا گرانی تو نو اپی گرانی ویگن کا بہت اچھے سکھیا رکھتی ہے اس سے کھانا کھلاتی ہے پھر دفاعی کھلاتی ہے کھلانے کے بعد ویگن بولتا ہے گرانی اب جاؤ اب سوچ آپ کھانا کھا ہے اب جا کے سوچو آپ اتنا دھیان میرا رکھ رہے ہو آپ کی تبید خراب ہو جائے گی تو نو اپی گرانی بولتے ہیں نہیں ہوگا مجھے کچھ جا اور تم اپنے باس کو کھون کرو مجھے اس سے بات کہنے تو انہوں وہاں پہ ویگ جاتا ہے اور مطلب اپنا فون لیتا ہے اور شوہین کو کال کرتا ہے اور نہ گرانی کو لیتا ہے پھر گرانی بولتا ہے کل وہ آفیس نہیں آ پائے گا کیونکہ اس کا تبید بالکل بھی صحیح نہیں ہے پلیز کیا آپ چھوٹی دے سکتے ہیں اسے میڈیکل لیو کی ضرورت ہے اسے بہت بکھار ہے دونوں وہاں پہ مطلب بھی مطلب شوہین بہت ہے ہاں کیوں نہیں میں اس کا لیف ایکسپ کرتا ہوں اب چند تب مت کیچے گرانی وہ کل آفیس نہ ہے تو کوئی پروبلم نہیں ہوگی دونوں گرانی بولتے شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ اسے بول کے گرانی فون کار دیتی ہے تو شوہین گلانسن کو بتاتا ہے کہ بھی کل آفیس نہیں آئے گا تو لانسن بولتا ہے کیوں نہیں آئے گا وہ آفیس میں کل تو بولتا ہے کیوں کہ اس کی مطلب طبیعت کرا بھی اسے بکھا رہے ہیں تو لانسن بولتا ہے کیا اور تم مجھے ابھی بول رہے ہو تو بولتا ہے سل آپ بھی تو تھے جو مجھ سے بھی گزہ ہو رہے تھے کوئی بات سننا نہیں چاہ رہے تھے دونوں وہاں پہ لانسن بولتا ہے تو پھر کیوں یہ ہوا تو مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ میرا میر بیمار ہے دونوں وہاں پہ شوہین گلتا ہے سر آپ آپ تھوڑا سا گلت نہیں کر رہے ہو تو بولتا ہے مطلب تمہارا مطلب کہہ تو بولتا ہے سر آپ کی انگیشمنٹ ساولوشی سے ہو چکی ہے ساولوشی میں سے ہو چکی ہے اور آپ ابھی آئین کے ساتھ ایسا کر رہے ہو یہ گلت ہے سل تو وہ بولتا ہے تمہیں گلت صحیح سمجھنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے شوہین تو شوہین بولتا ہے مجھے ضرورت ہے وہ مجھے گلگل بولاتا ہے میں اس کا برادر ہوں مجھے اپنے برادر کی طرح ٹریٹ کرتا ہے سل اور میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا آپ کی وجہ سے وہ ہر بار دکھی ہوتا ہے مجھے بہت برا وقت ترسل میں ابھی ایک بار آپ کو کیا کر رہا ہوں اگر آپ ساولوشی میں ہم سے شادی کر رہا ہوں تو اسے رجائے کر دیجئے اسے چھوڑ دیجئے وہ اپنے زندگی میں خوش رہے گا وہ بچہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے اس کی صرف ایک رہنی ہے جس کے ساتھ وہ خوش رہتا ہے میں ایک بھائی کے کنسنس ہے یہ بول رہا ہوں تو نہ واپے لینسن بہت ہے مجھے پتا ہے شوینگ تم کیا بول رہے ہو میں تم پہ کبھی الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ تم اس سے غلط نہ دروب سے دیکھ رہے ہو لیکن اس کا مطب یہ نہیں ہے کہ تم غلط سمجھو گے اور مجھے پتا ہے کہ وین کیلئے تم اپنے بھائی والے سیچویشن رکھتے ہو اور میں اس میں کبھی بھی تمہیں غلط نہیں سمجھو گا شوینگ لیکن تمہیں سمجھنا پڑے گا میری سیچویشن بہت زیادہ کومپلیکیٹڈ ہے اور میں بھی ان کو اس کومپلیکیٹن سی مائن کو اس کومپلیکیٹن سیچویشن میں نہیں لانا چاہتا مائن ایک پیور سول ہے وہ بہت اچھا بچہ ہے اور میں اس پر وہ بہت زیادہ کیوٹ اور ہمبل ہے اور میں کس کھٹھے میں رہتا ہوں یہ تمہیں بہت اچھا سے پتا ہے اور میں میری کھٹھے کو وینگ کے کھون سے نہیں رکھنا چاہتا اسی لئے وینگ کو دور دور رکھنا چاہتا ہوں اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی میں اسے کوئی پرابلم نہیں دیکھنا نہیں چاہتا اور وہ اس کی تبیت کیسی ہے مجھے ٹائم ٹو ٹائم کھبر ملنی چاہیے تو شوینگ بولتا ہے جیسا مل جائے گا تو گئیس میں اپنی کہانی یہ پر ختم کرتی ہو ایہوپ آپ کو آج کی کہانی پسند ہے پسند آئی تو میرے چینل کو سسکرائب لائک کم جیسے ضرور کیجئے گا میرے باقی کے فین فکشن دیکھ لیجئے گا میں ہر روز فین فکشن ڈالتی ہو ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں میرا تھوڑا سا انٹینیش کنیکشن تھوڑا سا کر بھر ہو رہا ہے تو اسی لئے پروپلم ہو رہا ہے تو اسی لئے کبھی پوچٹ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا لیکن میں باقی روز پوچٹ کرنے کا ضرور کوشش کرتی ہو I love you thank you so much for the watching bye bye